گلگت بلتستان کو پروویجنل پرووینشل سٹیٹس دینا ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی ایک جالی وزیر اعظم آ کر گلگت بلتستان کا اعلان کر کے چلا گیا خان صاحب تم تو چھوڑ دو تمہارا باپ بھی گلگت بلتستان کو آئیری صوبہ نہیں بنا جائے تو خود بوری وزیر اعظم ہو تم کونسا صوبہ دیں گی صوبہ بن گیا ہے آپ لوگ جانتے ہو نا کہ گلگت بلتستان کے صوبہ پر تین سال نواز شریف نے کام کی ہے گلگت بلتستان ہمارے بھائی ہے ہم اسے پاکستان کا پانچ ماں صوبہ بنا دیں گے آپ بالکل بنائیں لیکن اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے ان میں ہم نے آر جمہو کشمیر کے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی پیش کیا ہے گلگت بلتستان کو پرویشنل کانسٹوشنل سپیشل پراویس بنانے کے لیے آئین کی تین شکوم ایمنٹ کی ضرورت ہے ان تین شکوم ایمنٹ کے لیے ٹو تھرڑ مجورٹی چاہیے یہ لکھ کے لیے اس موقع کو گھوا رکھے آج سے دو مہینے بعد یہ صاحب کہے گا ہم تو بنانا چاہتے تھے جب پوزیشن نے ساتھ نہیں دیا ایسا لگتا ہے پاکستان کے سٹیٹ بینک کا خزانہ ان کی جے پہ ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار ووٹ دو ایک ہزار کروڑ لو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کیا اس الیکشن کو متنازع ہم بنا رہے ہیں کہ یہ وفا کی حکومت بنا رہی ہے تم اس قانون کو استعمال کرو وفا کی بزراء کو ایک آرڈر کر دو اس پولیس کو پکڑ کے ان کو صوبے سے باہر کر دیا جائے آپ کے لوگ کھڑے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نو روڈ نو ووٹ کیونکہ نون لیگ رہے ہیں آپ کے پیٹے کھان لیے ہیں میں یہ کہتا ہوں مور ووٹ مور روڈ آپ چیک کر لو کہ ہر ایم بی اے کو تیس کلومیٹر روڈ ہر سال ملتا ہے پیکج کی بات کی اور ڈیولپنٹ کی وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پولیسی خاص طور پر ہماری گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے گلکت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا جب تک کہ کاراکورم ہائیوے نہیں بنا ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیولپنٹ کی چانس نہیں تھی تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے تمہارا ہر وعدہ جھوٹا ہے اس لیے تمہارا جو گلگت بلتستان بچوبہ بنانے کا وعدہ ہے اس ڈھونگ کو اس فریب کو اس چالاکی کو گلگت بلتستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں اگر گلگت بلتستان کے عورت کے ووٹ میرے ساتھ ہو اگر گلگت بلتستان کے ماں بہنے ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں ہو سکتا آپ ہمارے نمائندے کو جتوائیں گے ہماری حکومت بنائیں گے تو فانڈ فانڈیترے ہوں گے تھی لنبی یہ آپ کی لائن ہے تو الیکشن والے دن اپنے حق کے لئے کھڑے ہونا اپنے ووٹ کی حرمت کے لئے کھڑے ہونا اپنی عزت کے لئے کھڑے ہونا کیونکہ جو ووٹ کی عزت ہے وہ نواز شریف کی عزت کم اور آپ کی عزت زیادہ ہے کیونکہ ووٹ کی پرچی آپ کی ہے اور جو پارٹی چھوڑ جائیں جو دباؤں میں آ جائیں جو آپ کا جو ٹرسٹ ہے آپ کا جو ان پہ یقین تھا اس کو چھوڑ جائیں ان کا گہراؤ کرنا ان کو ووٹ مت دینا ووٹ دیتے وقت ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ جو آپ کو جواب دے ہے وہی آپ کی خدمت کی اور آپ کی جو ووٹ کی حرمت ہے اس کی لاج رکھے گا اب بھی بھٹو کا جماعت کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی ہم گل گل بغتستان کے عوام کے لئے وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے کہ گل گل بغتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں ممبران چاہیے یو این سیکیورٹی کانسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لے آپ بتائیں کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حصیت رہے ہیں ابھی حق حکمیت تو یہ گل گل بغتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ حق ملکیت تو کہ جو سبسیڈی پاکستان پیپوس پارٹی نے دیئے تھے ہر سبسیڈی کے پیچھے پی ٹی آئی کے سرکار پڑا ہوا ہے ہم سیاہت اور مادیات میں اتنا کام کریں گے کہ انشاءاللہ پائنس سال کے پاس جو پیسہ آپ کو ملتا ہے سیڈرل کورمینٹ سے اتنا ہی پیسہ آپ یہاں پر اپنے اقلیمتستان میں اپنی سیاہت سے اور مادیات سے اتنا ہی انشاءاللہ کمائیں گے وہ جو وہ پیسہ آئے گا وہ سرپلاس ہوگا اس کے لئے پوری پلاننگ ہو رہی ہے اس وقت تک نائنٹی فائل نوٹیس سرو ہو گئے اور اس کے وہ جو دو سو چونتیس کے اندر جو لا کے اندر پروائیڈ ہے ان کو کیا کرنا ہے ان کو نوٹیس دینا ہے سننا ہے جو بھی ان کے ساتھ کروائی کرنا اس کا اندر ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے ہم الیکشن کمیشنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں ثابت ہوا آپ بیدست و پا ہے ثابت ہوا آپ دمی ہیں ثابت ہوا آپ کٹ پتلی ہیں لہٰذا خدا کے لئے گلگت بلتستان کے عوام پہ احسان کرو فری اینڈ فیر الیکشن کے لئے اگر آپ ان وزراء کو گلگت بلتستان سے نہیں نکال سکتے تو کم سے کم اس آفیس کو چھوڑ کے آپ گھر چلے جو ہم گلگت بلتستان کا چپا چپا پر پہنچ رہے ہیں ہم گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچ رہے ہیں بھٹو شہید کے چانے والے اور بی بی شہید کے چانے والے کے دروازے تک پہنچ رہے ہیں محترم بھٹو زداری صاحب نے اس کو والٹ کیا اور وہ گھانچی میں آ کر بلتستان کسے اس نے دیرہ جمعیاں وہاں پر تو آ کر اتنے وہ کیا تو پھر پاکستان سے دیکھا تھے کہ پھر اس نے اپنے ساتھ سینیٹرو کو لائیا منیٹرو کو لائیا وہ خود پبلک اوڈر تھا تو خیر اینہا میرے جو ٹیمیں تھیں بہت اچھے ٹیمیں میری انہوں نے سب کو نوٹیس دیا تم اس قانون کو استعمال کرو وفا کی بزراء کو ایک آرڈر کر دو اس پولیس کو پکڑ کے ان کو صوبے سے باہر کر دیا جائے یہ نو ہمیں خدشہ ہے ہم کسی وفا کی وزیر کے جی بی آنے پہ ناراض نہیں ہیں لیکن دوران الیکشن ہم مخالف ہیں آج میں سپریم اپلیٹ کوٹ کے چیف جسٹس جناب شمیم صاحب سحید ارشاد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور چیف کوٹ کے جناب محترم حقنواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا الیکشن پورا من نہیں ہوا تو جی بھی پانچ ساتھ فترے میں تلا جائے کوٹ آف کنڈیک اور کوٹ نائنٹین کے جو ڈاکٹر ساہیوان نے جو سپی دیا تھا کہ بھئی ریلیا کیسی ہوں گے کارنل میٹنگ کیسی ہوں گے پولنگ سیٹیشن میں کیسے پول ہوگا اس کے باقے در بازہ پتہ میں نے چھیک کبھر دوزار بیس کو بزرین نوٹیمکیشن پوری گلگت بلکستان میں نے اس کو نافذ کیا ہم نے پانچ ساتھ پورا من گلگت بنایا ہے پورا من گلگت بلکستان بنایا ہے کسی صورت ہم نہیں چاہتے ہماری ہی کسی وجہ سے گلگت بلکستان میں بد امنی ہو ہم آخری حد تک پورا من رہنا چاہتے ہیں قانون کو ہاتھ پہ نہیں لینا چاہتے لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کہیں سے انصاف نہ ملے تو پھر فساد شروع ہوتا ہے